شہرِ کراچی میں ایک مافیا ایسا بھی ہے جو خاموشی کے ساتھ سڑکوں سے کروڑوں روپے منا رہا ہے لیکن تصویر کا رخ پلٹتے ہی وہ لوگ بھی موجود ہیں جو دو وقت کی روٹی کے لیے سڑکوں چوراؤں پر پیک مانگنے پر مجبور ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں کہ لوگ کس طرح ڈھیک مانگ رہے ہیں اور یہ مافیا کس طرح کام کر رہا ہے اور کس طرح ضرورت مندوں کا حق مار رہا ہے اور میں مارکس بیس رہی ہوں مانگ نہیں رہی ہوں مانگ نہیں رہی ہوں میں مارکس بیس رہی ہوں مجبور ہوں جن کے دارالحکومت کراچی میں ایک طرف بڑی تعداد میں مستحق افراد ہیں جو دو وقت کی روٹی کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں تو وہیں پیشاور گداغر بھی ہر روٹ گلی چوک چوراؤں پر نظر آتے ہیں پر اس گداغر مافیا کے خلاف کوئی اکشن نہیں لیا جاتا یہ کورنگی روٹ پر قائم ایک مشہور مارکٹ ہے جہاں گداغر مافیا کا ایک حیران کن روپ سامنے آیا فیکریٹی گارڈ نے زیک ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ گولڈ مارک اور اس کے اطراف میں نوجوان لڑکے خواجہ سراؤں کے روپ ڈھار کر بیگ مانگنے آتے ہیں اس انکشاف کے کچھ دیر بعد خواجہ سراؤں کے روپ میں بھیگ مانگتا ایک نوجوان لڑکا پکڑا بھی گیا شہر کے دیگر مقامات پر جب ہم نے پیشاور گداغروں سے سوال کیا تو کسی نے کیمرے چھپنے کی کوشش کی تو کوئی مازوری کا ڈراما کر کے بھیگ مانگتے پکڑے جانے پر الٹا ہم سے ہی سوال پوچھتا رہا مانگتے ہیں گداغر مافیا کے باعث مستحق افراد اپنے حق سے محروم رہ جاتے ہیں جو اپنی مایوسی کا اضارت کچھ یوں بھی کرتے ہیں میرا خاندان کوئی نہیں ہے ایک بچہ تھا وہ بھی ہیرو نہیں ہو گیا میں اکیرہ ہوں ابھی مجوری ہے بشروع گر مکان کا قراری ہے بلے کا بلے گیس کا بلے بس کیا کرے گا اور کوئی تنے نہیں اور معذور حج میں کام کا قابل نہیں ہے شہر کراچی میں گداغر مافیا نے اپنے شکنجیں مضبوط کر لیے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ وہ عوام کی نظر میں بھی دھول جھکنے کام میں اب ماہر ہو چکا ہے اور مستقعوں کے حق کھانے کے بعد اب وہ کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے کیمرامن فراز میرانی کے ساتھ میر تابش رند زیک ٹی وی کراچی